بسم اللہ الرحمن الرحیم گولیاں چل جاتی ہیں اور زمین کا ٹکڑا وہی کا وہی رہتا ہے مگر انسان زمین کے تلے جاؤں ایسی بات پر برسوں سے ساتھ رہنے والے لڑ پڑے گاؤں والوں نے فریقین میں صلاح تو کروا دی مگر دلوں میں سے نفرتیں ختم نہیں ہوئی مخالف پارٹی نے صلاح کے باوجود نوجوان کو بے دردی سے گولیاں مار کر قتل کیا یہ ہمارا رکبہ ہے جی ہم اپنے رکبے میں ہم مٹی لگا رہے تھے منظور احمد آیا جو ہمارے ساتھ جگڑا کیا ہمارے ساتھ انہوں نے بادکلامنگ کی گالی گلوچ کی دھمکیاں دی ہم فیر مار دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اور اس نے کہا کہ ہم میرے دو بیٹے ہیں پولیس میں انہوں نے کافی دفعہ ہمیں دھمکیاں بھی دی ہیں کہ آپ لوگ یہ رستہ چھوڑ دو یہ ادھر نہ آیا کرو ہم آپ لوگوں کو فیر مار دینے اس کے بعد ہماری یہ صلاح ہوگی معاملہ حل ہوگی ہم نے کہا ٹھیک ہے جو چیز آپ نے کہا دی ہم نے چھوڑ دی ہے اس کے والد کو مطمئن کیا کہ ٹھیک ہے اگر آپ کہتے ہیں مٹی نہیں لگانی ہم نے مٹی نہیں لگائی آپ دیکھ سکتے ہیں مٹی کو چھوڑ دیا ہے پھر ہم گھر چلے گئے سکون سے ہم سارے لیٹ ہوئے تھے میرے بھائی کو ڈونڈ رہے تھے جو پولیس ملازم ہے پنجاب پلیس میں موسن اور علی رضا علی رضا آیا انہوں نے پسٹول لیا اس کے اپنے ابو کو ساتھ لیا ہمارے گھر کا دروازہ کھٹ کٹایا گوائی نہ نکلا پھر دوبارہ کھٹ کٹایا میرے کزن کا کھٹ کٹایا میرے چاچو کا کھٹ کٹایا پھر ہمارے دروازے پہ آیا کہ جب میرا بھائی نکلا اس کے ابو نے جو اس کا منظور احمد ہے اس کے ابو نے یہاں سے گرے باند پکڑا گرے باند پکڑ کے نیچے مطلب زمین پہ لٹایا اس کے اوپر سینے کے اوپر بیٹھا اور علی رضا نے بریس مارا اس کے سینے کے پیر فیر پاؤں رکھ کے نا میرے بھائی کے دماغ میں فیر مارا دوسرا یہ فیر مارا ادھر پاؤں پہ انہوں نے اس کو قتل کر دیا بلکل نہ جیاز نہ حق ہمارے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے اور جب میرے والد نے جب دیکھا کہ فیر ہوا کیا ہوا باہر نکلے انہوں نے جب میرے والد صاحب آئے تو منظور احمد نے پسٹول کے باٹے میرے سر میں میرے ابو کے سر میں مارے اس کے بعد میرے چاچو آگے چھڑوانے کے لیے ہمارا انہوں سے جگڑا کوئی نہیں تھا چھڑوانے کے لیے آئے ہیں صرف اس لیے انہوں نے کیا کہ ہم آکت آئے پنجاب پلس میں ہم ہیں ہمارے گاؤں میں انہوں نے ہر کسی کو اتنا تنگ کیا وقت ہم جو مرضی کر سکتے ہیں ہماری وردی ہم نے جو ہمارا قانون ہمارے ہاتھ میں ہے جب میرے چاچو آئے تو انہوں نے ان کے سر پر بھی بٹ مارا ہمارے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے زمین کے تنازے پر پلس ملازمین نے قیامت ڈھا دی وردی کے روب میں ملزمان نے زمیدار پر تشدد کیا اور اس کو گولیاں مارتی ورسہ کے مطابق تو صلاح ہو چکی تھی ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ چھوٹی سی بات پر مخالفین قتل و غارت تک اترائیں گئی موسیقی 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 اپنا دوست مانے اور اسی لیے سوشل میڈیا پر بھی پولس کا سافٹ امیج بنانے کی کوشش کی جاتی رہی ہے ایک طرف پولس کے علا حکام پولس فورس کی بہتری کیلئے کام کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں دوسری جانے پولس حلکاروں نے اپنے ہی افسران بالا کے سر شرم سے جھکا دیئے ہیں پولس گردی اروج پر تھی آئے روز حوالات میں پولس تشدد کی ویڈیو سامنے آتی تھی قیدی پولس حراست میں مارے جاتے تھے رشوت کا بازار گرم تھا ایسا لگتا تھا جیسے پولس نہیں ڈاکو ہیں جو شہریوں کی جیبوں کو خالی کروا لیتے ہیں پولس حکام نے پولس فورس کا سافٹ امیج پیش کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیئے حوالات میں کیمرے لگا دیئے فرنٹ ڈسک پر سیول کپڑوں میں لوگ تائیونات کروا دیئے تاکہ پولس وردی کی وجہ سے سائل شکایت درج کروانے سے ڈرے نہیں پولس اہلکاروں نے اس کا بھی حل نکال لیا نجی ٹورچر سیل بنا لیے پولس وردی کا روب ختم نہ ہوا شہریوں سے رشوت بھی لی جاتی ہے اور پولس گردی اب بھی اروج پر ہے آئی جی پنجاب کی ساری محنت پولس اہلکاروں کی وجہ سے غارت ہو چکی ہے پولس اہلکاروں نے غریب شہری کو غیر قانونی طور پر حراست ملیا اس پر بہی مانا تشدد کیا نجی ٹورچر سیل میں رکھت ایسے چو اجاز تفتیشی تھانے دار آبید رانہ آبید لائے کے گئے ٹھیک تقریباً ادھے گھنٹے بعد ویاں منٹا بعد میرا ماما چاکدہ نمبردار تین چار ہور بندے مگر گئے انہ کوئی وی گال نہیں سنی کسے کسم دی گال نہیں سنی جان دیوں یوں ناکھ دیتا ہے سٹا فارے لائے گئے ٹھیک ادھے گھنٹے بعد پھر پتا لگا بھئیو سٹا فارے کوئی نہیں لائے کے گئے او نو اے جناب علی رانہ آبید لائے کے گئے ٹھیک ہو گیا اوستو بعد میرے علکال گئی فاسٹ ٹائم میں آ گیا میں میرے چاند دوست اسی تھانے دیوچ گئے اسی جناب علی اجاز نو ملے تفتیشی رانہ آبید نو ملے انہ کوئی وی ساڑھی گال نہیں سنی انہا کیا ساڑھے کھڑ بندہ ہے ہی نہیں دو دین تو بعد اسی ادھر دوڑ ادھر دوڑ دو دین تو بعد انہا کیا جی بندہ ساڑھے کھڑے لہذا انہا دی تفتیشی او دی تفتیش بڑی کی تھی کیڑیاں تفتیشی ہیں سی او سٹاف آرے ہیں سی او دے دارے ہیں جو پتا کیتا انہا کیا جی کوئی بندہ ہے تارک نامی یہ تھے بندہ نہیں آیا کوٹ کوٹ کے انہا نے حالات خراب کار دی تھی پھر جناب علی اسی انہا نو رشوات انہا منگی پولیس آڑیاں نے رشوات ساڑے کو نہیں سی ایسی گریب بندے سی رشوات انہا نے منگی ایسی نہیں دے سگے مارے بندے سی پھر ایسی تقریباً دس بھی بندے لائے کے گئے تفتیشی تھانے دار نے ساڑھی کوئی گال نہیں سونی بندے نو ٹورچر کر دے رہے مار دے رہے اتنی ایک تفتیش کیتی کہ وہ بندے نے کھانا پینہ چھاڑ دیتا جیسٹم کھانا پینہ چھاڑ دیتا اس نو گلنان نے کسے چنگے ہاسپتال دے اوئی تو ڈلو دے ہاسپتال چو گوڑیاں ٹیکے گوڑی کرا ایدھروں کرا اوڈھروں کرا انہا ہیکوی ساڑی کوئی وی گال نہیں مننی اسی درانے ڈاکٹر کر جدو جا کے جاندے سی سانو ٹھوڑے مار گاڑاں کٹ خاص کر کے رانہ عابد تے اجاز انہا نے بے ذات کر کے تو بھجا دے انہا کوئی وینی ساڑی سونی ایک دن مران تو ایک دن پہلے دو دن پہلے میرے کزن نو چاہ کے لائے گئے امیڈرات دھمکا کے اس رات وہ میرے کزن نو دسے آ کے مریض دی حالت بڑی غلط انہا کار دی تھی کٹ کٹ کے وہ مران دے قریب ہو گیا وہ تک اسے وڑے ہس پتالے سے جاوے تاں بچ دا لہٰذا پنڈر دے موتبیر چار پانچ بندے گئے عمران نامی بچے نو لائے کے آ گئے اسی گئے سانو ہیک گھنٹے دا کارا کیتا گیا جی ہیک گھنٹے بعد آ جوے آئے اپنی لاش آئے اپنا بچہ آ کے لائے جوے آئے جس ٹھوڑے سی گھنٹے تو بعد گئے اس نے فون کیتا نہیں میں تو نکل چکا چیچا وقت نہیں جا رہے ہیں تسی صبح آ کے لائے جوے آئے صبح نار جی ساتھ وجہ اجاز نے میرے الفون کار دی تائس سے چوہ نے بھئی آ کے اپنا بندہ لائے جا جیس ٹھوڑے سی بندہ لائے گئے ادھا گھنٹہ ساتھ وجہ سی اتھے پہنچے آٹھ وجہ گئے کال آئی پھر دوبارے تسی جی آ جاؤ چیچا وقت نہیں مراتب دے ہس پتالے چاہ کے بندہ لائے جا لہٰذا میرے تھے کوئی بھی پوچھ گچ نہیں کرنے جیس ٹھوڑے چیچا وقت نہیں پہنچے تے اجاز اس ٹھوڑے میں اتھے نہیں سی تفتیشی رہنہ آبید اتھے نہیں سی سر جی انہا بندہ کوٹ کوٹ کے مار دیتا اتھے پھر ڈی ایس پی میرے سامنے آیا ڈی ایس پی نے مینو گلے نار لائیا ڈی ایس پی نے بڑا تاوان کیتا ڈی پی او ساب نے بڑا تاوان کیتا ایس ایس پی نے سامنے بڑا تاوان کیتا پھر میڈیا لیندہ ایم بی نے انہیں بڑا تاوان کیتا آکے ساڑی ایف آئی آر کٹوائی لہٰذا میرا اے پوری پوری دنیا ناری اے آکھنے کہ اے تسی زیادہ تو زیادہ اس پاسے تاوان کرو جس طرح میرا بھائی مرے آئے اس طرح کے کسے دا بھائی مرنا نہیں چاہی دا پولیس نے اچھا نہیں کیتا لہٰذا ہیٹھ لے عملے نے سانوں بہت دکھایا ہے اسی بہت پریشان ہویا ہے اتنا کہ رویا ہے کہ انہ ساڑی کوئی گال نہیں سنی اتنا کہ گڑ گڑایا ہے اتنا کہ پریشان ہویا ہے کہ انہ دھکے کھا دین پھر تھانے دے وے جانا انہ دھکے مارنے انہ بکواس کرنے گاڑا کرنیاں کیا انہ دے گھار ماما بینا نہیں ہیں اے کسے دی انہ اولاد اپنی نہیں جمی ہیں کسے جو جمیں نہیں ہیں اے پولیس ہے یا اے ڈکیٹ انڈ بدماش انہیں کی انڈ اس چیز دہ دس ہو میرا کھنے ہے کہ جس طرح میرا بائی انہ نے مار مار کے قتل کر دیتا ہے اس طریقے تسی انصاف میری خاطر منگو میرے بائی دی خاطر منگو جس طرح میں انہوں نہیں مل سگیا لہذا تو آڈے بچے انصاف تو انہوں گھار بیٹھے انہوں میڑے چورے کا مقدمہ اور سزا موت کی آخر پولے سہل کاروں نے کیسے اپنی عدالت لگا کر اپنا ہی نیا قانون بنا رکھا ہے کیا پولیس سہل کار ایسے چو سمیت پورے تھانے کو کوئی پوچھنے والا نہیں قانون تو یہ کہتا ہے کہ گرفتاری کے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر ملزم کو عدالت میں پیش کرنا ہوتا ہے مگر ایسے چو اور پولیس سہل کاروں نے غریب مزدور کو دس روز تک اپنی غیر قانونی حراست میں رکھا اس پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے بھائی میں ہوتی سسٹر رہا ہوں دس دن نو گھن ساڑے بھائی نے بے گناہ لے کے گئے شام دا ٹائم سات و جے دا روٹی کھا رہا ہے کھانا گو رکھیا ہے چھوٹی بچی نال کھیڑ رہا ہے پتہ انہیں لگا آٹھ بندے وردیچ دو بندے سیوال کپڑے آدھے بیچ اندر آگا ہے انہا ایتھویں پکڑ کے انہا باہر کار لیا ہے کرنی ڈکیٹی تے گھار بانا باہر آجا بے گناہ کوئی عوضہ جرم نہیں بے جرمی ساڑا مار مار کے دس دن دس دن ملاقات انہا سنو نہیں کرن دیتی کسے ہسپتال نہیں رکھیا ہے کسے تھانے جا نہیں رکھیا ہے پرچے تو بغیر ہر جگہ انہوں مار مار کے سزا دیتی ہے عوضے اندر ہیں کتری بوند پانی دی نہیں کوئی رزق نہیں روزی نہیں اس دی حالت بے کھوا ساڑا بھائی بے گناہ شریام لے کے بار بار جنگلان جمارے ہیں تین سالوں گناہ دی شادی دو مینے دی بچی لا بھارس کار گیا ہے ساڑا کوئی واسنے جلے ہیں بھائی میں ہوتی بہنا ساڑی ملاقات بھی نہیں ہونے آمان دیتی کسے بھائی دے باس کوئی عوضہ بیان سنیا کوئی بھائی دے تکلیف سنیا پچھی آگے تیرا کون دشمن ساڑا بھائی کاتھلی دیں گا اپنی میند مزدوری آلا آمانا بکری لے لی دا مزدورا ہاں تین دا مزدوری کرے حق خلال دی بے شاک بھائی جتھو مرزی پوچھلو یہ جا جورم ہو دیچ نہیں ہے جس جورم دی سزاہی نا دیتی ہے نانو کوئی دشمنی می ہو رہا ہے ساڑے بھائی نال جس سزاہی نال ساڑا بھائی مارے ہیں سانو اس گلتی دی اس جورم دی سارے ساب کش کیتے دا سانو انساف چاہی دا خواتین تڑپ رہی ہیں بہن اپنے بھائی کے درد کو کیسے بیان کرے دس روز تک اس کا بھائی بھوکا پیاسا پولیس تشدد کا نشانہ بنتا رہا پولیس نے تھرڈ ڈگری کا اس قدر استعمال کیا کہ پولیس اہلکاروں کو مصیبت گلے پڑتی نظر آنے لگی پولیس اہلکار تھرڈ ڈگری کے بعد مزدور کو پرائیوٹ کلینکس پر لے جانے لگے کبھی ایک کلینک تو کبھی دوسرے کلینک پولیس اہلکار مزدور کو سرکاری اسپتال لے جانے سے بھی ڈرتے رہے ایسے جو تھانا شاہکوٹ اجاز اسلم اور سب انسپیکٹر رانا عابد ایک طرف تارک نامی مزدور کو غیر قانونی حراست میں رکھ کر تشدد کر رہے تھے دوسری طرف اس کے ورسا سے رشوت مانگ رہے تھے ورسا نے جب رشوت نہ دی تو ان کے کزن کو بھی اٹھا لیا گیا چوری کے مقدمے میں اس پر بھی بہیمانہ تشدد کیا گیا ورسا نے کزن کو تو رشوت دے کر چھڑوا لیا مگر تارک کے بارے میں وہ نہیں جانتے تھے کہ کس جگہ پر ہے اتفاق ایسا تھا کہ کزن نے تارک کو پولیس کی حراست میں تشدد سہتے دیکھ لیا تھا اس کے سامنے تارک کی حالت تھی ایسے چو اجاز اسلام اور سب انسپیکٹر رانہ آبے تو شاید پیسوں کی لالچ میں اندھے ہو چکے تھے سب اپنے پیاروں کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہے پولیس تھانے میں جا کر پولیس کی منت سماجت بھی کرتے رہے مگر پولیس انسپیکٹر نے ان کی ایک نہ سنی وہ جانتا تھا کہ ان کا پیارہ اب موت کے قریب ہے پھر بھی ایسے چو ان کو ڈرا دھم کا رہا تھا انسانیا دم دوڑ چکی ہے ایسے چو شاہ کو چیٹا وطنی نے اپنا نیچی ٹارچر سیل بھی بنا رکھا ہے پولیس حکام کو چاہیے کہ ایسے جلال صرف ایسے چو سب انسپیکٹر کو اپنی صفوں سے نکالیں اس تھارے میں پولیس حلکاروں نے غیر قانونی حراست کو چھپا رکھا ہے تارک پولیس کی حراست میں مر چکا تھا ایسے چو ورسہ سے حلف لے رہے تھے کہ بیٹے کی لاش لینے کے بعد کوئی کارروائی نہیں کرنی ورنہ وہ لاش نہیں دیں گے ورسہ کیا کرتے کیا نہ کرتے ایسے چو کی بات کو ماننے کے علاوہ چارہ ہی کوئی نہیں تھا کیونکہ غریب تارک تو زندگی کی بازی ہار چکا تھا سوال یہ ہے کہ آخر ایسے چو نے اپنے ماہ تحتوں کے ساتھ مل کر کیوں تارک پر تشدد کیا تارک کا قصور کیا تھا اس پر مقدمہ کیا تھا پولیس نے عدالت سے رجوع کیوں نہیں کیا عدالت میں ملزم کو پیش کیوں نہیں کیا کیا ڈی پیو نے کیا ایکشن لیا اور ڈی پیو اس بارے میں کیا کہتے ہیں کیا پولیس اہلکاروں کے خلاف مہک مانا کا روائی ہوگی یا معورہ عدالت قتل کا مقدمہ چلے گا پولیس کے عالی حکام کی برسوں کی محنت پولیس اہلکاروں کے روائیے غارت کر دیتے ہیں جب تک پولیس اہلکاروں کے خلاف سخت کا روائی نہیں ہوگی تب تک آئی جی پنجاب پولیس کا سوفٹ ایمیج ٹائم نہیں کر سکیں گے پولیس اہلکاروں کو عبرتناک سزا ملنی جائے پھر ہی پولیس سورس میں تاثر ہوگا کہ منصفانہ کا روائی عمل میں لائی جا سکتی ہے اور وردی کا نجائز فائدہ نہیں اٹھانا ورنہ تھانا شاہکوٹ کی طرح ہر تھانے کا ایس اچو اپنا نجی ٹارچر سل بنا کر غیر قانونی گرفتاریاں کر کے قہر برساتا رہے گا اور آئی جی پنجاب کا سر شرم سے جھکتا رہے گا یہاں وقت ہوئے بریکا اگلی کہانی کی طرف نوجوان لڑکی لڑکیوں میں وقتی لگا ہوتا ہے یا پھر عشق کا بھوت سوار ہو جاتا ہے کچھے ذہنوں کے مالک وقت کی رفتار اور معاشرے کی بیرہمی کو نہیں جانتے عشق میں اندھے ہو کر محبت کے جال میں ایسے پھستے ہیں کہ حالات کی چکی ان کے چودہ طبق روشن کر دیتی ہے زندگی کے اس مور پر نوجوان اپنے والدین کو بھی قابل بھروسہ نہیں سمجھتے اور خود کو اکل مند سمجھتے ہیں ایسے فیصلے کر جاتے ہیں جس پر انہیں عمر بھر پچتانا پڑتا ہے گجرات میں محبت کی شادی کرنے والے شوہر نے اپنی ہی محبت کو بے رہم گولی مار دی جس بیوی نے محبت کر کے اسے سر کا تاج بنایا اسے ہی ظالم شوہر نے حالات سے تنگ آ کر منو مٹی تلے پہنچا دیا آخر کیسے پسند کی شادی کرنے والوں کی محبت نفرت میں بدلی کیسے حسین خوابوں سے جاک کر حالات اور مہنگائی کے ہاتھوں مجبور ہو کر حقیقت سے روشناس ہوتے ہی عشق کا بھوت اترا اور شوہر نے بیوی کی زندگی چھین لی رہی کو دیباً گیا بیٹی چالی منٹ میں مجھے اتراہ میڑی دیا پچھ شیل فون سیور ایسپیٹر کھارنیز کیسر نمی انبارا پولیش کنسٹل ہے اس نے اتراہ دی کہ الکھانا مگر کی ہے اس کی عمر اونی بیش سال ہے تو اس کو خیر نگاو ہے نائی برکی نہیں تو کافی شیلیس ہے اس کے دیا اسی نائے کھارنیز میں نے محبت کر میں نے انسٹل سامنسپیٹر کو حیل کی جائے کہ آپ پتر چلیں میں موقع پچھلے جاتا نورانگیا ہے ہمارا جاؤں ہے علاقے نہیں اندر نورانگ میں چلا گیا میں نے چیکھی ہوا جا کر وہ چلتو فیر لگا وراتا دیکھ کھون کے جو پسلے سے وہ کمرے میں تھے اور جو چار پہ میں تھی ان کے کوئی کھون کچھ چیز دل چھانا تھا نہ کوئی اندر جو چلتو پہ پہ ایک خیش بیارہ ہوتے ہیں ملزمت اپنی محبوبہ کو پانے کے لیے ہزار جتن کرتا رہا ورستہ کے جانسے میں آ کر اپنی محبوبہ کو واپس میں کے بھی بجوا چکا تھا کہ اس کے گھر والے ان کی شادی کر دیں مگر لڑکی کے گھر والوں نے لڑکی کو ننیال بجوا دیا تھا تاکہ ان کی شادی نہ ہو سکے اس کے بعد لڑکے اور لڑکی دوبارہ گھر سے بھاگے اور کوٹ ماریج کر لی انہوں نے محرت مزدوری شروع کر دی سب ٹھیک چل رہا تھا پھر ایسا کیا ہوا کہ محبوبہ کرنے والے نے ہی اپنی بیوی کو قتل کر دیا سب ٹھیک چھوٹ سے پھنچ مہوں دیری ہے میں نے اپنے بھاہی کو اور ابو کو بولایا ابو میں اس کے ساتھ مجھا دی کرنی ابو اور بھاہی ہی ہم ترے ان کے گرشتہ رہے کھرنا مکارا کہ نہیں ہم نے اپنے بھاہی منگ نہیں کر دی یہ کشمی یہ تھی نہیں میں نے کہا پھر میں نے اپنے اپنے بھاڑی بھاہ دین کو پھر ابو کو امیر کو پھجا پھر جائیں گے گھر اور ابو نہیں میں نے اپنے تھی تمہوں نہیں کر دیا میں نے کبھی آئے اللہ کچھ بھی ہوت کیا لیکن نہیں میں نے ہونے میں بنہ کر دیا بعد میں ہریں اسے ہیں اور اس کو اپنے ہی چیار ساروں کو اپنے کیلئے اس نے رازی ہو گئی میں نے کہا ٹھیک ہم تہلی دفا میں میں نے اپنے ج parties تberger کے کیلئے دفا وہ بھے پھر میں اس کے بھائی چچے کے بڑا بیٹا وہ آیا اور میرا بنا بھائی آیا اور اس کے قابل کو انہوں نے کہا کہ قسم اٹھا دیں قرآن اٹھا دیں اور ہماری دست دیں کے بعد رضا مندی سے شادی کروائیں گے میں نے کہا کہ جئی گیا ہلکہ کہ نہیں انہوں نے مجھے جاؤ کے نام آنا ہے اور مجھے نہیں جانے گا میں نے کہا کہ نہیں کوئی کرو انہوں نے قرآن پڑھا دیں قسم بڑھا دیں ایک قسم بڑھا دیں ایسا نہیں کریں مجھے شادی کے بعد دیں داڑھا دن گزرین میں وہ لیے اڑیاں اس کے پاڑھا کہتا گے میرا بھائی کتاں کہتا تو میں ٹائنچن اور ہم جادی کروائیں گے داڑھا دن گزرین میں نے فون کیو انہوں نے کہا کہ اب انہوں نے نہیں موسکتا انہوں نے لڑکی آگے کیا آگے بھی ہی دیں میں نے اس کے پاڑھا شکر کر کے جیے شکر کر سے اس کے ناہم کاہر زفر وال میں تھے میں نے اس کے پاڑھا رہاں گیا میں نے کہا کہ کچھ بہترین سے تو آپ نے چاہتی کیوں نہیں کر بھائی آپ کی اوٹ آپ نے جوٹ بولا ہے ٹھیک اپنی تمہیں وہ لڑکی نہیں ہو چلتی وہ بہت دوڑ چلے گئی ہے میں نے بائیک لیا گاؤں سے اس لڑکی سے میرا راپتہ ہو گیا اس نے میسکی کیا مجھے اس میرا راپتہ ہو گیا اس کے پانس سے گئے پانس سے لے کے پھر راول پنڈی چلا گیا ادھر اپنی ماموں کے لوگ ماموں کے پانس سے گئے پانس سے پانس سے گئے پانس سے گئے تین سے چورا ہارantly پانس سے گئے مختلف اور ہیں موما کچھلا گیا اس من کے پانس سے میں نے بائی اضاف کر سکتا ہے هاں کے کام کر دے اپنے ماؤری Emir مجھے پانس سے گئے ا 북한y sont چار سب یہ ملتا تھا کے بعد ہم ادر پیگنٹ ہو گئی ہیں تو کافی ادر کافی عرصہ نیا ہے پھر ہم کھانیاں آگئی ہیں اپنی بینوں کی پاس پھر دائن کی پاس نہیں ہے پھر گر والے بھی ادر اپنی بی بی کو لے ادر آگیا اپنی بی بی کو لے ادر آگیا اپنی پاس اور جو اسے بڑا وہ بھی اپنی بی بی کو لے اپنی پاس آگیا پھر فیمجز آتا ہوگی پھر وہ بعد میں چلے کے تو ہم نکال کہ اب ہی ہم لوگ میں ہلیادا ہو جاتے ہیں ایسا کچھ مناسب نہیں لگتا ہوں ہم ہلیادا ہوں اپنے کمات میں رکھنا کرتے ہیں اہم کاری ہی ہے ہماری مجیز دی دے لو سوچ لو جائے سے کرنا کر لو ہم ادر آگیا ہیں پھر تقریباً پہلے مستیوں میں مصنوری کرتا تھا دیا ڈی لیواتا تھا ہم دور بس ازر پر چلا لیتا تھا چلا لیتا تھا میں ایک دن شیخ صاحب کے دلی میں کام کر رہا تھا وہاں نے کہا کہ اتنا کام کر دے تو میرے پاس آجو میرے پاس آجو کہ کام کر رہا میں نے کہا ٹھیک ہے ان کے پاس میں تقریبا کام کرتا رہا ہوں کڑتا رہا ہوں چرا تین سے چار مینے اور ان کے پاس میں کام کرتا رہا ہوں تو جو یہ جو وہاں لیانت شانکوڑ کا صبح کام تا گیاں بھائی لوگ میری آجوں گر پا کام کرنے ان چھہہم mnie تین ازار دیں گیا تھا میں نے مجھے ایسے آجو میں نےuirان نے ساڑھے ساوmb لیا امن کو دنیا کہ وہ میں نے کہا کین ادار مجھے دیا کہ میں نے اکرہ کو نہیں بنائے اس لأس Joey نے کہا میں نے کہا کہ عجارت میرے کش دائیئے مجھے میں کہی حسنا السیاہ کو س ب Chest احساس نہیں ہیں تو اپنے مجھے دائیئے میں نے شہد نہیں ہے اور صحت احساس پہ لینے طرح کو طب ایک معلوم محلی مجھے میں آجیں اندارک جانچiseen ، اندارک چھوٹی سنت vamos ڈیسے رائے تھے ہم مجھے ما mitigate panps گھرد et dishwasher پہلے اس نے ایجی براثرٹ ہوتا ہے بعد میں چھوڑا ہم دستوالا وہ اس نے ایک کرید ہے پھر ماتا پٹھی بیٹی کے لئے کرید ہی ہے وہ ایرے دیا ماتا پٹھی کرید ہی ہے ماتا پٹھی کرید ہی ہے پھر ابھی دکان پہ گئی ہے پہلی دکان پہ سوٹی سان گیا پھر ہم بار پیسا آئے ہیں مانا کیوں یہ بار پیسا ہو جی پہم میں آگا رہا ہوں بار پیسا ہوں بار پیسا ہوں ہی پہمار کیدی ثانف صورت کو اپنے کے لئے کرسا ہوں ٹھد小心 ، آئے پھر ہوسی آئے پھر ہوسی آئے پھر虫، آئے پھر آئے پھر رہے تو سبب، تو انڈینی آنا تھا وہ بے میں کچھ رکھ بھی یا میں نے اسی میں موزل ج对 کچھ اللے کپ راؤ جائیں موزل اسی میں تھے اس میں موزل بھائی نکھا ہے ایسے اس نے موزل پھیکالا کہ اسی مزاق سے لگیاں گے کہ میں نے کہا گے تو میں سو کرنے دا کہ مجھے چاہ کرو اس میں پیلوڈڈ نہ ہو پلیس مجھے چاہ کرو اسی مزاق حاملت ہے میں نے کہا میں بھائی چاہ رہا ہوں ملزم اپنا جرم قبول کر رہا ہے اس کے بقول گولی حادثاتی طور پر چلی ہے مگر وہ یہ بھی اعتراف کر رہا ہے کہ گھر میں پیسے نہ دینے کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان تقرار شروع ہو چکی تھی عشق کا بھوت اترا تو ان کو آٹے ڈال کا بھاو معلوم ہوا تھا اسی لیے تو حالات کی چکی میں پستے پستے عشق ختم ہو چکا تھا اور صفاق ملزم نے بیوی کو قتل کر دیا اس کی معصوم سی بچے اس کے علاوہ ہمارا ایک بہت 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 نام زمانہ چلتا تھا وہ کاری ٹیم میں کے ساتھ کے جس سے چار قطع کی ہوئے تھے وہ بھی ہمارے آئی ٹی کیم میں بڑی ملتی ہے دن دار پہ حفظہ کی اس بندے کو حفظہ کیا ہے اس موقع پہ میں اس کا فائدہ ہوٹھاتا ہوں ایک بات حرون کروں گا عمام سے پہلی میری اگلارشی ہے کہ جب بھی آپ کو مسئلہ ہوئے کہ فرائے ویر غاندی اس مسئلے کو بائی فورس یا اپنی طرقت یا اپنی انار کی آڑ سے حل کرنے کے بجائے قانون کا ساتھا لیں فلیس کا ساتھا لیں اور یہ جو پسند کی شادیہ ہیں اس بارے میں میں اپنے نوجوان کچھے مچوں سے پہوڑ گا کہ خدارہ جذبات میں آکے ایسے خیصلے نہ کیا کریں اپنے ماما کو ہمار میں لے اور اپنے مستقل کی خیصلے اپنے پیرس کو ہمار میں لے کے کریں جب آپ جذبات کی آڑ میں آکے فیصلے کرتے ہیں ان کے نوچان یا ان کے رڑ یہ آئے ہمارے ساتھ میں اگر اس بچی نے اپنے مہابا کو اقناع میں لے کے یہ کام کیا ہوتا پہ میرا فتا ہے اسے اس طرح کا انسیکلسز اس کو سنگونے کا دکھا ہے باپی جتری عوام پاکستانی کورنمنٹ ایال سے بہارش ہے کہ ہمیشہ کانون کا سانہا لیں جذبات سے ان کام نہ لیں اپنے چھوٹے چھوٹے لعا کے معاملات ہیں اپنے بھاتوں کے اپنے شہروں کے ان کو مسارتی کمیٹیوں کے ذریعہ کرنے کی کوشش کریں ہماری دہاتی دنگی میں بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ اس کی مطلی نے میرے چارہ زائر کر دیا ان کی عورت نے بھانی میں بند پہنٹ دیا ان کے بچے نے ہمارے بچے کا زیادہ کر دیا اور یہ باتیں بڑے چوری طور پر جذبات میں آتے ہیں اور پھر آپ اس میں کہانی کچھان کرتے ہیں یہی دو ذکروں سے گزارش ہے دہاتی لوگوں سے شہروں سے شہریوں سے کہ اپنے علاقے میں دو دو چار چار لوگوں کے مسارتی کمیٹیوں بنائیں آپ کو اگر جانت مال فادہ چلائے کے محلے کے یہ دعاوں کے اس لوگوں کے درمیان مسائل پیدا ہو رہے ہیں تو آپ ان دونوں کے منٹ بیٹھ کر بٹھائیں لوگ کے مسئل ہاتھ کریں اسی کناظر میں اسی موقع سے فادہ اٹھائیتے ہوئے میں یہ بھی کروں گا کہ جس علاقے میں لوگ کرائے پہ آکے بیٹھ دے ہیں ان کے بارے میں کھانا میں کھانا کو آلہ کر رہے ہیں کیونکہ بہت سے دوسری علاقوں سے اور علاقوں میں مائیڈنٹ کرتے ہیں تو وہاں جاتے ہو آرنا دے کرتے ہیں تو جب بھی کچھ بندہ کسی کو اپنا گھر کر آئے میں دیکھیں اس کو دور بتائیں گھروں میں سی سی ٹی وی ٹیمیرے لوگ آئے یہ ایک بہت کا چوبی بار ہے بیس سے پچیس زیادہ پیس پر خرچہ ہوتا ہے لیکن زمین کی بھر کا پر چوبی بار ہے پولس آفیسر کے مطابق پسند کی شادی کرنے والے نوجوان بیوی کو قتل کرنے کے بعد سازش رچائی تھی اس نے پولس کو چکمہ دینے کی کوشش کی تھی مگر پولس کی تفتیش میں وہ بے نقاب ہو گیا تھا پسند کی شادی کرنے والا عاشق ہی بیوی کا قاتل بن گیا تھا آخر کیا تھا ماجرہ کیوں ملزن نے ڈراما رچایا تھا بیوی کیوں گھر واپس جانا چاہتی تھی سچائی کیا ہے الکا ایک نیچ سکول میں سکول ٹیچر تھی جبکہ اکمل ایک لکری کے کارہانے میں ایک مزدور کے ٹائپ کے کام کرتا تھا اگر بات کی جائے الکا اور اکمل کی دوستی کیسے ہوئی تو الکا اکمل کے ہمسایہ بھی اور برادی ٹائپ بھی اکمل کو الکا جو ان سے یہ جانتی تھی ان کی اپس میں بات سال بار چلتی لی تو انہوں نے اپنی ہوائش کا اظہار بھی کیا کہ ہم دونے دوسرے کو اکسند کرتے ہیں لیکن ان دونوں کے والدین ماں نہیں دے تھے تو الکا اور اکمل نے عزلہ نروہ سے باغنے کی پلان بنایا تو وہ اپنے پلان میں کامیاب ہو گئے تو وہ عزلہ کجرات تصیل کھا رہی ہیں کہ نوہی گاؤں نورانگ اور ٹھانہ گلینہ کی حلوث میں ایک قرائے کے مکان پر آگئے اگر بات کی جائے الکا اور اکمل کی تو وہ آپس میں انہوں نے جب با کر آئے اسے ایک دن بعد انہوں نے کوٹ پریش کر لی اور اس کے بعد یہ دونوں اپنی ازواج زندگی بہت خوشگوار طریقے کے ساتھ منا رہے تھے تو اگر بات کی جائے الکا کے والدین کو کیسے بتا چلا الکا کے کسی رشتہ تار نے الکا کے بائی اور والد کو بتایا کہ آپ کی بیٹی تزیلہ کجرات تصیل کھا رہی ہیں کہ نوہی گاؤں نورانگ اور نوہی تھانہ گلینہ کی حدود میں ایک قرائے کے مکان کے اوپر رہ رہی ہے الکا کے بائی اور والد الکا سے ملنے کے لیے کجرات تشریف لائے اور ان میں یہ بتا یہ الکا کو بتایا کہ یہ میسیج دیا کہ ہمیں اس سے خوش ہیں تو الکا نے اپنے والد کی مہمان واسی بھی کی اور تابعہ داری بھی کی تو جب یہ تیرہ دست دو سارہ اٹھارہ کو اپنی بیٹی کے ساتھ ملتے جانے لگے تو الکا نے اپنی والدہ اور جو دیگر الکا کے بین بھائی ہیں ان سے ملنے کی اور ملقات کی خواہش بھی کی اور اپنے والد کے ساتھ جانے کو کہا پہلے تو اکمل جو الکا کا شوہر تھا اس نے پہلے یہ بات بڑے آرام سے ملنے کی تو بعد میں اکمل کے دماغ میں پتہ نہیں کیا آیا یا ڈار آیا یا گسا آیا تو اکمل نے کہا نہیں ہم دونوں کٹھے جائیں گے لیکن الکا نے زد کی اکمل اور الکا کی ادھر تو تقرار ہوگی تو اکمل کو بسا چرا اس نے اس کے صندوق کے اندر تیس بور کا پسٹل پڑا تھا اس نے کلٹ جار کے الکا کو فائر کیا تو پیٹ سے اس کی گولی جو انسی ہے وار پر ہوگی اگر بات کی جائے الکا کی تو الکا کی طبیعت بہت خراب ہوگی اس کے والد نے الکا کو ڈی ایچ کیو خاریا میں لے کر گئے تو ادھر سے ڈاکٹر صاحب نے الکا کو عزیز بٹی شہید ڈی ایچ کیو عزیز بٹی شہید ہاسپیٹر میں منتقل کر دیا تو الکا کی طبیعت بہت زیادہ طور پر حراب ہوگی وہ زہن کے تامنا لاتے ہوئے زندگی کی بازی ہار گئی اور اس کے تشمدید گوا الکا کا بائی اور والد کی مدعیت میں مقدمت درج ہو گیا اور الکا کا شوہر تھا اکمل وہ موقع سے فرار ہو گیا کہ میرے سے یہ کیا ہو گیا اس کے دماغ اور دل میں خوبصہ تاری ہو گیا کہ میرے سے یہ کیا ہو گیا تو اس حوالے سے اکمل فرار ہو گیا اور اگر بات کی جائے پولیس کی تو پولیس نے الکا کے والد کی مدعیت میں مقدمت درج کر کے بہت زیادہ انٹیروگیشن کے پیمانے وسیع کر دیئے اور پولیس نے چھاپے مارنے بھی علاقے میں شروع کر دیئے تو اکمل اپنے دوست کے قرآن تھا تو وہاں سے پولیس کو پتا کیلے لگا موبائل کے زیادہ انٹیروگیشن کی تو اکمل کو پولیس نے گرفتاد کر دیا نبھانا مشکل عشقہ بھو جب سر سے اترتا ہے تب تک سر سے پانی گزر چکا ہوتا ہے حالات کی چکی میں پسنے کے بعد خیال آتا ہے کہ حسین خوابوں کی تابعی نہیں ملتی ملزم نے محبت کا جھانسہ دے کر شادی کی اور اس کے بعد بیوی بچوں کا خیال نہ رکھ سکنے پر اسے قتل کر دیا گیا ایسے ملزم کو سزا ملنی شاہیے ناجین پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا اسی کے ساتھ اپنی میزبان علی شاہ شہزاد اور ٹیم کرائم فائل کو دیجئے جازت اللہ نگے بان موسیقی